الحمدللہ الحمدللہ وحدہ لا شریکلا والصلاة والسلام على ملا نبی بعدہ اما بعد اکابرین اہل سنت والجماعت احناف دیوبند میں سے وہ شخصیات جنہوں نے بطور خاص نہایت اخلاص اعتدال دلائل اور تسلسل کے ساتھ احقاق حق اور ابتال باطل فرمایا ان میں ایک نمائع نام ہے جو انسان جتنا بڑا ہوتا ہے وہ جتنی زیادہ دین کی خدمت کرتا ہے اس کے خلاف پروپوگنڈے بساقات اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں یہی حضرت اکابر رحم اللہ کے ساتھ بعض لوگوں نے کیا حضرت کے بارے میں غلط فہمیاں پھلا دی گئیں حتیٰ کہ ان غلط فہمیوں کو ہمارے مرکز علمی دالوں دوبند تک پہنچایا گیا اور وہاں سے حضرت رحم اللہ کے بارے میں ایسی تحریرات لی گئیں جس کا حضرت کی ذات کے ساتھ دور کا تعلق بھی نہیں حضرت کے نظریات کے ساتھ ان کا تعلق نہیں حضرت کے عقائد کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں جب میرے علم میں یہ چیزیں آئیں تو میں نے برائے راست دالوں دوبند سے رابطہ کیا اور دالوں دوبند نے حسب عادت اپنے موقف کو واضح طور پر بیان کیا اور جب ان کے علم میں یہ بات لائی گئی کہ آپ کو حضرت اکابر رحم اللہ کے بارے میں غلط اطلاع دی گئی ہیں اور حضرت کی بات کو غلط انداز میں آپ تک پہنچایا گیا ہے حضرت اکابر رحم اللہ کے انعائی نظریہ ہے نہ ان کا یہ عقیدہ ہے نہ ان کی فکر اور یہ سوچ ہے جب میں نے پوری وضاحت کے ساتھ یہ بات تحریراں وہاں پیش کر دی تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے محتمیم دالم دیوبند مفتی ابو القاسم نمانی دامد برکاتہم کو کہ جنہوں نے باقاعدہ دار العلوم دیوبند کے لیٹر پیڑ پر اپنے دستخط کے ساتھ یہ تحریر لکھ دی کہ حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑیوی رحم اللہ کی خدمات جلیلہ کے ہم اعترف ہیں اور حضرت کے بارے میں جو تحریر لے گئی وہ دھوکے کی بنیاد پہ تھی تو ان نے وضاحت کر دی اسی طرح دال افتا دالم دیوبند نے بلکل وضاحت کر دی کہ حضرت اکاڑیوی رحم اللہ کے بارے میں ہماری رائے کیا ہے اور حضرت اکاڑیوی کے ہم خدمات کا کس طرح اعتراف کرتے ہیں آپ نے حضرت مفتی صاحب محتمی دالم دیوبند کی تحریر کو بھی دیکھا اور آپ نے دالم دیوبند کی تحریر کو بھی دیکھا جب اسی طرح رابطہ کیا گیا مظاہر علوم سارن پر سے تو دال افتا مظاہر علوم سارن پر نے بھی وضاحت کر دی جب رابطہ کیا گیا مظاہر علوم وقف سے انہوں نے بھی وضاحت کر دی اور جب پاکستان میں رابطہ کیا گیا جامعہ حقانیہ کوڑا خٹک وہاں کے دال افتانے بھی وضاحت کی اور حتیٰ کہ کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت سے رابطہ کیا تو انہوں نے اپنے لیٹر پیڑ پہ حضر اکاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کے بارے میں وضاحت کر دی میں یہ بات اس لئے آپ کی خدمت ملانا چاہتا ہوں کہ ہمارا دعلم دیوبند سے تعلق تھا دعلم دیوبند سے تعلق ہے اور دعلم دیوبند سے تعلق رہے گا دعلم دیوبند کی خدمات کے انکار نہیں کیا جا سکتا ان کے نظریات کو دنیا میں عام کیا گیا ہے ایک فکر کو پھیلایا گیا ہے حضرت رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارس مولانا محمد امین صفدر اکاروی نبول اللہ مرقدہو کے نظریات آپ کے آخائد اور آپ کے افکار آل سنت والجماعت احناف دیوبند کے افکار تھے ان کے طرف بعض بے سروپا غلط باتیں منصوب کر دی گئی ہیں حضرت کی کتب دیکھیں حضرت کے مناظرے دیکھیں حضرت کی تقاریر کو سنیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ حضرت کس حد تک حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین اہل بیعت رضی اللہ عنہ مجمعین اور ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ مجمعین کے کس حد تک مددہ تھے اور آپ نے کس طرح ان کی تحریری اور تقریری طور پہ خدمت سر انجام دی ہے ہم چونکہ حضرت اکاروی سے محبت کرتے ہیں ہم نے اس محبت کی بنیاد پہ صحیح بات آپ تک پہنچائیے میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت اکاروی کے بارے میں دعلم دیوبند نے اپنا موقف فاضح کر دیا ہے لہٰذا اگر کوئی شخص دعلم دیوبند کے بارے میں یہ بات کہے کہ انہوں نے مولانا اکاروی رحمہ اللہ کے بارے میں کوئی غلط تحریر دی ہے تو آپ یقین فرما لیں کہ وہ غلط کہتا ہے غلط بات نقل کرتا ہے دعلم دیوبند کے طرف غلط نسبت کی جا رہی ہے میں نے دیوبند کی آخری تحریر دعلم دیوبند کے لیٹر پیٹ پہ دعلم دیوبند کے دالفتا کا فتوہ آپ کی خدمت نے پیش کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے جب تک زندگی عطا فرمائی میں انشاءاللہ اکابرین اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کی خدمت کروں گا ان پر ہونے والے اعتراضات کا چواب دوں گا اور ان کے نظریات اور ان کے معتقدات کا تحفظ کروں گا کیونکہ میں دیانتداری کی بنیاد پر سمجھتا ہوں کہ اکابرین اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کیا قائد و نظریات یہ کتاب و سنت کے مطابق ہیں کتاب و سنت کے مخالف ہرگز نہیں بس آقا لو کانٹ چھاڑ کے نظریات پیش کرتے ہیں کانٹ چھاڑ کے عبارات کو پیش کرتے ہیں یہ پہلے بھی ہوا آج بھی ہوا شاید آئندہ بھی ہوگا ہم گزشتہ زندگی میں تو نہیں تھے آج ہیں ہم نے دفاع کیا ہے اور میرے اللہ نے تفیق تعاف فرمائی تو میں انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ اتنی بڑی کھیپ اپنی زندگی میں تیار کر جاؤں گا کہ جو ہماری موت کے بعد بھی اپنے کابرین کے دفاع کرتی رہے گی اللہ تعالی مجھے زندہ بھی آل سنت والجماعت کے ساتھ رکھے اللہ موت بھی آل سنت والجماعت کے ساتھ دے اللہ قیامت کو حشر بھی ہمیں آل سنت والجماعت کے ساتھ ہمارا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین